گھر کو بیمانیوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ ڈاکٹر آئیز الخرنی صاحب بیت الخلا باتروم کا دروازہ کھلا چھوڑ دینے کے لخصانات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معاملات آپ کی اور آپ کے خاندان کی سلامتی کے مطالق ہے ویڈیو میں دیئے گئے چند کام کر لیجئے آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیعتین کمزور پڑ جائیں گے نمبر ایک بیت الخلا کی صفائی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور بیت الخلا کو مستقل بنیادوں پر صاف سترہ اور بدبو سے پاک رکھیں نمبر دو رات کو سونے سے پہلے بیت الخلا کو صاف اور پاک رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر تین بیت الخلا کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر چار بیت الخلا میں کپڑے اتار کر لٹکتا نہ رہنے دیجئے محض ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے یا کم از کم بہتر گھنٹوں کے لیے دھوک میں لٹکانے سے کچھ گلو خلا سی ممکن ہوتی ہے نمبر پانچ میلے اترے ہوئے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلا سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر چار بیت الخلا میں کبھی بھی اطورات نہ رکھئے اور نہ ہی اس میں خجبو وغیرہ کا استعمال کیجئے نمبر سات بیت الخلا میں جا کر روتے ہوئے ہر نوجوان لڑکی یا لڑکے کو نصیحت ہو کہ آئندہ کبھی بھی اور کسی بھی حال میں بیت الخلا میں کھڑے ہو کر ایسی حرکت یا گفتگو نہ کریں بیت الخلا میں جا کر رونا آپ کی طرف سے شیعاتین کو کھلی دعوت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے یا آپ کے جسم کو پکڑ میں لے لیں اس کے علاوہ بھی ایسا کرنے سے رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں بلا سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور مرگی تک کی بیماری ہو سکتی ہے ہر تیسے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے گھر میں سور بخرا کی تلاوت چلائیے آپ کو بزات خود اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں نفسیاتی بہتری محسوس ہوگی گھر سے شیعاتین اور جراسین کو بھگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جن جن چیزوں کی دھوئی دینے کا احادیث نبوی میں حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کی دھوئی دیا کریں گھر میں کلونجی یا بخور کی دھوئی ایسے وقت نہ دیجئے جب گھر کی کھڑکیاں بند ہو گھر میں بہت زیادہ شیشے نہ لٹکائیے اور اگر مخصود ہو تو داخلی دروازے کے آس پاس لٹکائیں گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو جاگنے پر لمبی لمبی سانسے لیجئے اٹھے ہوئے بسم اللہ پڑھئے رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مخرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو بھی کبھی ترک نہ کیجئے نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے آپ کو جن لوگوں سے پیار ہے انہیں یہ پیغام بھیجئے